اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ ویوز ہائر کی جانب سے اس سال کئی ٹوین ٹپ واشن مشین کے اندر نئے موڈلز کو متعارف کرائے گئے ایک موڈل ہم ڈسکس کر چکے ہیں آج ہم ایک اور موڈل کو دیکھیں گے یہ دو سائزز میں آتا ہے ایک آٹھ کیجی میں آتا ہے یعنی واشنگ سائٹ کی بات کر رہا ہوں اور ایک ایلیمن کیجی میں آتا ہے تو آج ہم اس کو دیکھیں گے اور نئے موڈل سے مراد ہمارے ہاں یہ شکل کا چینج ہونا میں نے زیادہ سمجھا ہے موڈلز کے ساتھ کوئی بھی کمپنی ہو ٹھیک ہے کیونکہ ٹکنیلوجی میں اس میں کچھ ہے ہی نہیں ہے اس میں سیمپل وہی ٹکنیلوجی ہے آپ نے ایک سائٹ واشنگ کرنی ہے ایک سائٹ اپنے اس کو سپن کرنا ہے رنس کرنا یا ڈرائی کرنا ہے کیونکہ ٹوین ٹپ واشن مشین ہے یہ سیمی آٹومٹک واشن مشین جو چیز ویڈیو میں دکھائیے آیا وہ آپ کے لئے کتنی فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں اس کا جہزہ لیتے ہیں بارل ٹھیک ہے نا یہ ہائر لکھا ہوا ہے اس زفعہ ہائر نے موڈل نمبر ذرہ نائے طریقے سے لکھا ہے ہائر ٹوین ٹپ واشن مشین ایٹی ایٹی کا مطلب آٹھ کیجی وان ایڈی سکس اگر یہ 11 کیجی ہوتی تو یہاں 110 لکھا ہوتا تو پھر یہ واشنگ والے ایریے میں پانی آئے گا اس کے ذریعے ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو اس پین کی جگہ کر دیں گے رائے سرائٹ پہ آنی تو پھر آپ اس میں رنس کرنے کے لیے اپنے اس پین میں پانی لے سکتے ہیں یہ اس کا وہی 15 منٹ کا اس سے پہلے گریسیہ مشینوں میں ہم نے دیکھا ہے ہائر کی بھی اور دکھر مشینوں میں بھی 15 منٹ کا یہ واشنگ ٹائمر ہوتا ہے بھرے سنگر واشر ہو یا ٹوین ٹب مشین ہو اس میں آپ ہاتھ سیٹ جس کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں یہ دو سیڈنگز ہیں اس کی سینلیڈ اور سٹرانگ آپ کا کپڑوں کے ساتھ سیٹ کر سکتے ہیں نیچے ڈرین رائے سیٹ پہ آخری بھر یہ ڈرین کا پائپ نیچے گرائیں گے اور ڈرین پہ وہاں سے کریں گے جب آپ ہم نے دیکھا تو پھر پانی نکلے گا اگر آپ نے وہاں کل دیا اور ڈرین کا پائپ اگر ایسی رہا تو پھر پانی نکلے گا یہ آپ کا 5 منٹ کا آپ کا سپینر کا ٹائمر ہے جس میں ڈرائی بھی کرتے ہیں آپ سپین ڈرائیر کلاتا ہے وہ ہائے نے لیڈ بہلے خوبصورت دی ہیں کریفٹل اس کو بنایا ہے کلر کمبنیشن بہت خوبصورت ہے پیچھے جو پینل دیکھا آپ نے جہاں سلیکٹر لگے ہوئے تھے وہ بھی کلر میں تھا اس کی میچنگ کے ساتھ انہوں نے اس کے لیڈ رکھے ہیں جو کہ کریفٹل ہیں باقی اس کا اندف اجازہ لیں تو یہ ایسیز کے اندر ایک وہی آپ کا پائپ ملتا ہے آپ کو جو وارٹر انلیٹ میں لگے گا اور ایک سائیڈ آپ کی ٹیپ میں لگے گی اور ایک آپ کا سپینر کا کور ہے میں دکھاؤں ہوا کسنا لگتا ہے یہ یہ اس کی مینویل بک بھی ہے اور آپ کا اس کے بیک سائٹ پہ وارنٹی کارڈ میں آپ کو تھوڑا فر جائزہ دوں گا اور باقیدہ ہائر نے مینشن کر دیا کہ دس سال کی موٹر وارنٹی ہے شاید لوگ کنفیشن کا شکاہت ہے کہ ہائر کے وارنٹی کم ہے تو ایسا نہیں ہے ہائر کی جتنی واشی ماشینز آتی ہیں وہ تمام دس سال کی موٹر وارنٹی کے ساتھ آتی ہیں اگر ہم اس کے اندر سے جائزہ لیں تو یہ جو اس کا پول سیڈر ہے اس کی ریچ بڑی اچھی ہے جتنی بڑی بارڈی ہے تقریب میں اتنا بڑا ہی اس کا پول سیڈر ہے جو کہ کپڑے دھونے میں کافی آپ کے مددگاست بھی سکتا ہے اس بارڈیو کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ یہ آپ کے کپڑے دھونے میں محاملت کرتی ہے اور یہ آپ کا فیلٹر ہے جو آپ کی واشنگ بھی گھنڈا ہے کیونکہ وائٹ ہے تو آسانی سے پڑے چل جاتا کہ کب گھنڈا ہوا کتنا مالس کے اندر جمع ہو چکا ہے اچھا یہ جو لیڈ ہے اس کا یہ ہائیڈولک نہیں ہے کیونکہ لارس ماشین ہمیں دیکھی تھی وہ ہائیڈولک تھی تو دھیان رکھے گا یہ ویسے ہی ہے جیسے اور مشین آپ نے سمال کریں آپ اس کو آسانی سے یعنی آہستہ سے بند کیجئے گا اگر اوپر ایر جیٹ ڈرائ دیکھا ہوا جو ایک فیچر ہے اس کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ ہول دیئے ہیں یہ بلکک کروس ہوتے ہیں اب اس کے اوپر پلاسٹک چڑھ ہوئی ہے آپ اس کو ہٹا دیئے سمال کریں تو یہ اس لئے دیئے میں جب آپ کا سپنر کام کرے گا آپ کپلے جب آپ سپنر ڈرائی کرے گا کپلو کو خوش کرنے میں اس کو مرد دیں گے اور جلدی آپ کا اچھا result آئے گا ہم اندر سے دیکھیں تو 6 kg کا سپن ڈرائر ہے جب آپ پانی ہے یہ وہ کور ہے جس کا لگانا بہت ضروری ہے میرے پاس کہہ رہے تھے کہ ہمارے کپڑے پھس جاتے ہیں اس میں اس کی وضی میں آپ کو دیکھیں یہ کور بڑا ہوتا ہے ٹھیک ایسا نہیں جائے گئی کیونکہ یہ پلاسٹک کا ہوتا ہے تو اندر رسانے پر چلے پھر ہوں گے پریشان پھر آپ ٹیکنیشن کو بلائیں گے کمپنی کسی کو نکال کے دے گا کیونکہ اندر کافی گیپ ہوتا ہے اگر آپ بلکل نہیں لگا اس کو سمجھ لگے کپڑے کپڑے یہ دیا دیکھیں جس طرح آپ نے یہ ڈالا یا آپ نے اس کو اندر لگا کپڑے 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 پھر آپ نے لٹ کو بن کرنا ہے یہ جو سب سپر پر والا مین لڈ جو اپنے 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 بچہ بچہ اٹھائیں گے تو وہ آپ رنس کر رہا ہوگا یا ڈرائے کر رہا ہوگا تو وہ رک جائے گا یہ ٹکنیلوجی ہوتی ہے تمام اس میں دی جاتی ہے تاکہ کسی قسم کا نقصان کا نشہ نہ بچہ 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 رکھنا ہے اور اس کو سمال کے رکھنا ہے آپ کو ستم کر دے گا دکان در ٹھیک ہے اور بغیر تاریخ ڈال کے دے گا جواب اس کو خرید دیں گے تو آپ بل دے گا تو یہ کو بھی موڈر آگر خراب ہوتی ہے خدا نہ خان سا کو فال لات ہے وہ ڈرائر والی موڈر ہو یا آپ کی واشنگ والی موڈر ہو تو وہ آسانی سے کام کر رہا سکتا ہے یہ سپیسیفکیشن کچھ دیوئی ہے ٹیکنیکل سپیسیفکیشن ہے جہاں پر لکھا ہے کہ آپ کا 370 وات لیتا ہے آپ کا واشنگ والا آریا واش کرتے ہیں اور 150 وات لیتا ہے آپ کا جب آپ سپن کرتے ہیں یا دنس کے لئے سمال کرتے ہیں اچھا چلیں آج آپ کو اس کا کرنٹ بھی میں بتا دوں احتیاط بتاؤں گا میں بجلی کھائے گی اس ضرور آپ سے گزار اگر ویڈیو اچھے لگ تو اسے لائک کیجئے انفرمیٹیو لگی تو شیئر کر دوستو تک پچھائیے تاکہ یہ دوستو کے لئے فائدہ من بیل آئیکن بٹن کو دبا دی تاکہ ایسی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو برواق مل سکتے دیکھیں اگر آپ واشنگ کرتے ہیں اور دن میں پانچ گھنٹے اس مشین کو چلاتے یعنی رکی چلے گی یقینا آپ جب واش کر لیں گے لیکن اس کی ٹائم من جاتی یہ پانچ گھنٹے آپ نے پورے دن میں وقت فا وقت کپلے نکالتے رہے ڈالتے رہے تو آپ نے پانچ گھنٹے اس کو سمال کیا تو 370 وات کا یہ ہے پانچ گھنٹے اور ہم سیف سائٹ تمام خرچے اس میں ڈالنے کے بعد اگر ہم تیس روپے کا لگا لیتے بیسے تو آپ سمجھتے ہوں کہ 24 روپے 20 روپے لیکن نہیں جب اس پر چارجز اور ایڈ ہوتے ہیں تو وہ تقریبا ہمیں اچھا خصوصہ مہنگا بڑھتا ہے تو اپنے طور پر سمجھانے کے لیے آپ 30 روپے کا unit لگا لیا ہے ٹھیک آپ اس کو وقت کے سال سے چینج بھی سکتے ہیں تو یہ تقریبا آپ کی 5 گھنٹے چلنے کا جو بل آئے گا وہ 55 سے 60 روپے کے درمیان آئے گا ٹھیک ہے واشنگ والی سائٹ کا اور اگر آپ اس کا سمال کرتے ہیں یعنی کرنے کے لیے سپنر کو سمال کرتے ہیں یا ڈرائر کرنے کے لیے تو 150 وارٹ کا 5 گھنٹے اگر وہ بھی چلا لیتا ہے مثال کے طور پر 30 روپے unit کے ساب سے سمال کرتے ہیں تو یہ آپ کو تقریبا پور 80 200 پیس کے اندر اندر یہ آپ کا خلچہ آئے گا جو کہ آج کے دور میں بڑا مناسب ہے اور ایک اچھی مشین ہے یہ 8 kg کے واشنگ سائیڈ ہے 6 kg کے ڈرائر ہے تو اس مہنگائی کے دور میں اچھی مشین آپ کے نہیں ثابت ہو سکتی ہے آپ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اسلام بہت بہت